اسپیٹل کے بھی اور جو کیر دی جا رہی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ڈاک صاحب بھی خیال کر رہے ہیں بورڈ بھی بناوا ہے جو کہ ریگلر ریویو کر رہا ہے آج پرنسپل صاحب نے بھی آ کے دیکھا ہے تو اس حوالے سے تو معاملات جس حد تک میڈیکل کیر کی بات ہے وہ بہترین دی جا رہی ہے مگر یہ جو پورا معاملہ ہے اور یہ ہوا کیوں اور ہم اس نتیجے پہ اس وقت یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک بات بھی ہے اور چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے چاہے وہ کوئی بیوروکرائٹ ہے سیبل سرونٹ ہے جج ہے وکیل ہے ڈاکٹر ہے کوئی بھی اس طبقے کا سب سے زیادہ طاقتور انسان بھی ہے تو یہ ایک یہ بات جو ہے نا یہ ناقابل برداشت ہے اور معاشرے میں سب سے پہلے تو دیکھیں جو پنجاب کا ڈومیسٹک ورکرز بل ہے اس میں پندرہ سال سے کم عمر بچے کو اپنے گھر میں ملازمت پر رکھنا ہی جائز نہیں ہے تو پہلا تو لو وہ ٹوٹا ہے اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں ایک بچی ہے اور یہ بچیاں ہماری بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا مذہب یہ چیز کہتا ہے کہ بیٹیاں تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سانجی ہوتی کسی کی دشمن کی بھی بچی ہو تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں اب عورتوں کا خیال رکھتے ہیں اتنا ظلم کسی انسان پر کر دینا یہ سمجھ سے بھی باہر ہے یہ کسی عام انسان کی ذہنی کیفیت رکھنے والے شخص کی حرکت نہیں ہو سکتی اگر آپ اس بچی کی حالت دیکھیں تو جو بھی اس چیز کے اس کے جو ملزم ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ان کو پریمٹیو بیل ملی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو قانون ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اندھا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو انصاف کے لیے جو بھی آئے وہ قانون کے سامنے ججز کے سامنے برابر ہونا چاہیے اور کسی کو بھی ناجائز طریقے سے نہ ہمیں بچانا چاہیے کی گرفتاری سے روکنا چاہیے اور میں یہاں پہ پولیس سے بھی درخواست کروں گی کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے بچی کے جو خاندان ہیں پیرنٹس ہیں ان کی بھی کچھ تحفظات ہیں اس ایف آئی آر کے حوالے سے ان کو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان تحفظات کو دور کریں ایف آئی آر جو ہے اس کو بہتر کریں اور جہاں تک حکومت ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے زیراعظم شباشری صاحب کے بحاف پہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم صاحب کے ہم وفاقی حکومت سے میں بھی ہوں میڈم آئشہ بھی چائل رائٹس کمیشن کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں تو ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے یہ اپنے باقی بھی بچے گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور آج اگر ان کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم سب کی بیٹیاں ہیں ملازمتوں پہ بھی جاتی ہیں شادی کر کے دوسرے گھروں میں بھی جاتی ہیں تو اگر آج ہم ان کی بچی کو انصاف دلانے میں ناکام ہوئے تو کل کو ہم شاید اس پوزیشن پہ نہ ہو کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے انصاف مانگیں تو میڈم یہ سوال کرتے ہیں میڈم آئیشہ کو میں کہوں گی کہ یہ تھوڑی سی بہلے بات کریں جی شکریہ ایک تو میں شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئیں اور انہوں نے چیز کا نوٹس لیا ہے اور میں صرف انہوں نے باقی ساری باتیں تو کر دی ہیں میں نیشنل کمیشن آن چائل رائٹس کی چیئر پرسن کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا بھی با اثر شخص اس جرم کے پیچھے ہے اس کو کیفر کردار تک لانا ہم پر فرض بنتا ہے میں اپنی پولیس کو کہتی ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں ایڈ کریں اس میں اٹیمٹ ٹو مرڈر کی شک ایڈ ہونی چاہیے جو بچی کس وقت حالت ہے وہ اس کے کوئی تھریٹ اور انٹیمیڈیٹ کی شک یہاں پہ نہیں بنتی اس کے بازو ہاتھ اس کے ٹوٹی میں ہڈیاں اس کے جو زخم ہیں وہ دیکھیں نہیں جا سکتے ایک ماں کی حوالے سے ایک سٹیزن کے حوالے سے جتنی بھی اس واقعے کی مزمت کی جائے وہ کم ہے اور ان کی ماں کی طرف نہیں دیکھا جا سکرا کہ ان کا کیا حال ہے سو ہم سب کو مل کے اس کو ایک اگزامپل ٹیس کس بنانا چاہیے میں اپیل کرتی ہوں حکومت کو شزا بی بی فاطمہ خاجہ صاحبہ کا ہمیں انہوں نے ہمیں دیا ہے یقین دلایا ہے کہ اس میں پوری طریقے سے جسٹس جو ہے بل پریویل اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا اور میں ان کے پیرنس کو کہتی ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں